اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ لوگ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے جواد خان ویلکم بیک ٹو انیدر ویڈیو سو ویورز آج میں آپ کے لئے ایک ڈیفرنسی ہائی ایس کا ریویو لے کے آیا ہوں یہ آپ کو تھوڑی بہت چینج ملے گی سو گاڑی ہے ٹوئٹ ہے اریجیس ایس سوپر جیل ویرین ہے ٹی آریش ٹو ہنڈرڈ دوہزار سترہ موڈل ہے فریش امپورٹ ہے اور یہ آپ کو تھوڑی بہت چینج ملے گی جیسے کہ اس میں میچنگ بمپرز آتے ہیں پری انسلال فارگ لیمز اور ریر سائٹ پر کروم دیا ہوا ہے فرنٹ سائٹ کی جو کرل ہے اس میں کروم میں آتی ہے اس کے جو ڈور ہینڈلز ہے اور سائٹ میررز ہے یہ بھی کروم میں آتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل کو فالو کر رہے ہوں گے تو کچھ ہی ٹائم پہلے میں نے آپ لوگ کے ساتھ ہائی ایس دکھائی تھی وہ بہت ہی سمپل میں آتی ہے ایون اس میں میچک بمپرز بھی نہیں آتے تو اس میں سیٹس وغیرہ کمپنی کی طرف سے ہی نہیں آتی آفٹر مارکٹ اس میں انسلال کر سکتے ہیں اور یہ آٹومیٹر ٹرانسمیشن کے ساتھ آتی ہے ٹپ ٹونک ٹرانسمیشن یہاں پہ دیوی ہے سو اگر دیکھا جائیں تو یہ تھوڑی بہت آپ کو لوڈڈ مل جائے گی سو آج ہم اس کا ڈیٹلز سے ریویو کریں گے اور یہ گاڑی فور سیل بھی ہے اور لسٹڈ ہے نیو اعتحاد کار سینٹر والوں کے پاس تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو اس گاڑی کے لیٹڈ مزید انفورمیشن بھی دے دیں گے نہیں تو آپ کسی اور گاڑی کے ریلیٹڈ بھی انفورمیشن لے سکتے ہیں سو سب سے پہلے ہم گاڑی کے ایکسٹریئر ریویو کریں گے کیونکہ یہاں پہ تھوڑی بہت ایکسٹر چیزیں دیوی ہیں اس کے بعد انٹیئر اور انٹ پہ میں آپ لوگ کو اس کا انجن بھی دکھاؤں گا سو اگر آپ لوگ چینل پہ لے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے آپ لوگ پہ ایک ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکون پہ بھی پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی میں ویڈیو اپلوڈ کر سکو آپ کو اس کا نوٹفکیشن ضرور مل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں اب اس کے فرنٹ سے اور بڑھتے ہیں تو ویورز ریویو کو کرتے ہیں سٹارٹ اور دیکھتے ہیں کہ اس سوپر جیل میں جو ہے نا کمپنی والوں نے ایکسٹر کیا کیا چیزیں پروائیڈ کی ہیں تو سٹارٹ لہتے ہیں اس کے فرنٹ سے تو فرنٹ سائٹ پہ یہاں پہ دیوی ہیں اس کے لیفٹ سائٹ پہ انڈیکیٹر موجود ہے سینٹر میں آپ کو ہیوڈ قسم کی کروم فینشنگ میں گریل مل جائے گی ساتھ ہی میٹ فینشنگ کا یوز بھی ہوا ہے اور اس سوپر جیل ویننٹ میں آپ کو میچنگ بمپرز مل جاتے ہیں اور اس میں پری انسال فاغ لیمز کی فیسیلیٹی بھی موجود ہے ویڈ ایلی ڈیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور بمپر میں بھی آپ کو تھوڑی سی ایکسٹر سپیس مل جائیں گی ائر کو کراس کرنے کے لیے تو فرنٹ سائٹ پہ یہ چیزیں اس میں ایکسٹر دیوئی ہیں جو کہ عموماً بیس ویننٹ میں نہیں ملتی اس کے لیفٹ فینڈر کے اوپر آپ کو ایک ایکسٹر میرر دیا ہوا ہے تھوڑا وائل لک دینے کے لیے یہ میٹ فینشنگ میں ہے اور یہ آپ کو عموماً ہر ہائی ایس میں مل جائیں گے چاہے اس کا اپر ویڈینٹ ہو چاہے اس کا لور ویڈینٹ ہو یہ اکروس سارے ویڈینٹ میں آپ کو پری انسٹال مل جائیں گے تو فرنٹ سائٹ سے آپ لوگوں نے نوٹ کر لی ہوگی بات کیجئے اس کے سائٹ پروفائل کی تو سائٹ پروفائل میں بھی آپ کو کافی ایکسٹر چیزیں مل جاتی ہیں اس سوپر جیل ویڈینٹ میں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے ویڈز اس میں کوئی الوائی ویڈز نہیں آتے سٹیل ویڈز آتے ہیں یہاں پہ ٹویٹا کا ویڈ کپ لگا ہوا ہے ٹائر پروفائل کے اگر بات کیجئے تو یہ ہے ون نینٹی فائف ایٹی آر فیفٹین ڈن لوب کا یہاں پہ ٹائر آتا ہے کروم کے ہینڈلز یہاں پہ موجود ہیں جو کہ بیس ویڈینٹ میں نہیں آتے ریٹریکٹیبل سائیڈ میررز ویڈ کروم ری جیس کے یہاں پہ پری انسٹال سن وائزرز بھی دیئے ہوئے ہیں اور اس کے جو پچھلا ڈور ہینڈل ہے یہ بھی کروم میں آتا ہے جو کہ عموماً بیس ویڈینٹ میں یہ چیزیں نہیں ملتی اور اس ڈور میں کوئی آٹو والے آپشنز موجود نہیں ہیں وہ صرف اپر ویڈینٹ میں کمپنی دیتی ہے ان کے اگر گلاس کی بات کی جائے تو پچھلے جو شیچے ہیں یا گلاس ہے یہ جو ہیں نا پرائیویسی کے ساتھ آتی ہیں بریکس کی اگر بات کی جائے تو ان میں جو پچھلے بریکس آتے وہ ڈرم بریکس موجود ہیں صرف جو ڈس بریکس آتی ہیں وہ فرنٹ سائیڈ پہ موجود ہیں تو ریر سائیڈ سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ کافی لوڈڈ ہے بیس ویڈینٹ سے ریر سائیڈ سے بھی یہ گاری بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور اس میں آپ کو توڑی بہت چیزیں بھی چینج ملے گی سب سے اوپر والی سائیڈ پہ یہاں پہ دیا ہوا ہے ایک میرر وائل لوگ دینے کے لیے اور ساتھ ہی ہائی ماؤنٹڈ بریکلپ واشر اور وائپر کی فیسلیٹی بھی یہاں پہ موجود ہیں نیچے والی سائیڈ پہ آپ کو نمبر پلیٹ والی جگہ کے اوپر ہی آپ کو کروم کی جوہنا سٹریپس مل جاتی ہے سوپر جیل کا بیچ جوہنا وہ رائٹ سائیڈ پہ ہیں اور اس کا جو بمپر ہے یہ آپ کو میچنگ کلر میں مل جاتا ہے سنگل ایگزاست کے ساتھ یہ آتی ہے اس سے جو پچھلے میں نے اگر آپ میرے چینل کو فالو کر رہے ہیں تو ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے میں نے ایک ہائی ایس کی ریویو اپلوڈ کی تھی وہ بھی جوہنا ٹی آر ایچ ٹو ہنڈر تھی لیکن اس میں وہ بہت سیمپل ورئی میں آتی تھی تو وہ بھی آپ جا کے ریویو چیک کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کو واضح فرق مل جائے گا اور یہ ہے اس کا سوپر جیل ویڈین تو چلتے ہیں اب اس کے انٹیئر کی طرف اس سے پہلے آپ لوگ دیکھیں اس کے کی جس میں لاک ان لاک بٹنز موجود ہے سیمپل سی کی اس میں آتی اس کی جو اپر ویڈین سے اس میں پشٹ آرٹ مل جاتا ہے تو سب سب پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے دور کارز دور کارز کے کوالٹی وغیرہ کیسی ہے تو اگر آپ لوگ دیکھتے تو بلیک کلر میں جوہنا یہاں پہ زیادہ یوز کیا گیا ہے یہاں پہ جوہنا ہینڈلز بھی بلیک کلر میں ہے سائیڈ وینڈوز کے کنٹرولے درائیور والا فولی پاورڈ ہے اور جوہنا یہاں پہ چائل لاک اور یہیں بھی دیئے ہوئے ہیں اور آپ کے اس کے کوالٹی وغیرہ ساؤنڈ بھی چیک کر سکتے ہیں کافی زیادہ پلاسٹک کا یوز ہوا ہے سٹورج کمپارٹمنٹ اور سپیکر کی فیسیلیٹی بھی یہاں پہ موجود ہے سٹیرنگ کے رائٹ سائٹ پہ آپ کو ریٹریکٹیبل سائیڈ میرز کے آپشنز یہاں پہ موجود ہے اوپر والی سائٹ پہ آپ ہیڈ لائٹ کی ایجیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور سارے آپ کو ایسی وینڈز وغیرہ یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ایک ہینڈل بھی دیا ہوئے آپ یہاں سے اوپر سے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں سیٹس کے اگر بات کیجئے تو کافی کمپورٹیبل ہے کافی زبردست اس کی کشننگ ہے اور کافی سافٹ بھی ہے مطلب آپی جو ہیں لانک جو ہیں نا لانگ پیپ جو ہیں نا اس پہ تنگ وغیرہ نہیں ہوں گے اگر بات کیجئے اس کے مزید فیچرز کی تو اس میں ائر بیکس کی فیسیلیٹی بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں آتے ہیں ٹپ ٹونک ٹرانسمیشن اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو مینولی بھی چلا سکتے ہیں اور آٹو میں بھی چلا سکتے ہیں انفرٹینمنٹ سسٹم ہے ہیزرٹ کا بٹن ہے یہاں آپ اس کو اوپن کر کے آپ اس میں بوتل گلاس وغیرہ رکھ سکتے ہیں مینولی اس میں ایسی آ جاتے ہیں جس صرف پندرہ سولہ جیئے لائی میں آتے تھے اور یہاں اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ریر پسنجر کے لیے آپ ایکسرا بٹن دیا ہوئے کہ اس میں ڈول ایسی آتا ہے اور سٹورج کمپارٹمنٹ اور یہاں اس کا گلو باکس اس میں ڈول گلو باکس مل جاتے ہیں اور اس میں میرا خیال ہے ایک ہی ائر بیگ آتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اپر ویڈ میں دو ائر بیگز مل جاتے ہیں ابھی ہم مزید چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں تو اس میں آٹو جو ہے نا ڈیمنگ میرر بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے آپ لوگ کو واضح نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ ریڈنگ لائٹس اور ویلیٹی میررز اس میں نہیں آتے دونوں ہی سائٹ پہ موجود نہیں ہے تو ابھی دیکھتے ہیں اس کے سپیڈو میٹر اور میں مزید چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ اس کا آمریسٹ ہے یا تو آپ اس کو آمریسٹ روز کر لیں یا تو نہیں اس کو جو ہے نا انفول کر کے اس کو سیڈ بھی بنا سکتے ہیں تو آگے جو ہے نا تین لوگ ایزلی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈپین کرتا ہے اگر ہم سپیڈو میٹر کی بات کریں تو سپیڈو میٹر جو ہے نا اس میں کافی سیمپل سا آتا ہے لیفٹ سائٹ پہ ٹیمپریچر رائٹ سائٹ پہ فیول اور سینٹر میں چھو ہے نا وانیٹی کا سپیڈو میٹر یہ تقریباً فورٹی تری تاؤزن چلی ہوئی ہے آؤٹسائی ٹیمپریچر واش دکھا رہے ٹرپ اے ٹرپ بی اور اس میں چھو ہے نا لائف ایوریج میں ہے میرا خیال ہے اور یہ اس کی ایوریج آگئی ہے لو فیول گئی ہے وہاں پہ دے رہے گیر انڈیکیشن یہاں پہ سپیڈس آپ کو دیا گیا ہے آؤٹسائی ٹیمپریچر گڑی وغیر آپ آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ چیزیں دیوی ہیں واقعی اس کے ہینڈلنگ وغیرہ کی بات کیجئے تو بہت ہی زبردست ہے اگر دیکھا جائے تو بلکل یہ لگتا نہیں کہ آپ جو ہے نا ہائی ایس میں بیٹھے بلکل یہ گاڑی کی طرح آپ کو فیلنگ وغیرہ دیتی ہے یہاں پہ جائے سے ہی ریورٹس میں آپ ڈالیں گے تو اوپر والی سائٹ پہ جو ہے نا یہاں پہ کیمرہ بھی آن ہو جاتا ہے یہاں سے ریئر بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا دیکھ سکتے اس کو آف بھی کر سکتے ہیں یہ آٹو ڈیمنگ کے ساتھ آتی ہے تو یہ فیچر بھی اس میں کافی زبردست ہے یہ پری انسٹال آیا ہوا ہے یہ آفٹر مارکٹ نہیں ہے تو میں چل کے وہاں پہ جو ہے پچھلے سیٹس بھی آپ لوگ دکھا دیتا ہوں اگر آپ وہ بھی دیکھ لیں کیونکہ یہ آتی ہے سنگل ڈور کے ساتھ مطلب پچھلے جو آپ کو سنگل ڈور مل جاتے ہیں تو اگر جیسے ہی آپ اس ڈور کو اوپن کر لیتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کوئی سیٹس وغیرہ نہیں ملتی جاپان میں ایزا کمرشل یوز کے لیے یہ بھی یوز کیا جاتا ہے اوپر والی سائٹ پہ ڈول اے سی بھی موجود ہے تیر پسنجرز کے لیے اور پاکستان میں جو ہے پھر لوگ اس میں آفٹر مارکٹ سیٹس وغیرہ انسٹال کر لیتے ہیں پھر شاورٹو اسلام بار یہ گارییں کافی یوز ہوتی ہیں یہ ری جیس اس اس کا ویرینٹ ہے تو اس میں آپ کو سیٹس نہیں آتے اس سے پچھلے بہت پہلے میں نے ایک اور ریویو بھی کیا تھا تو اس میں بھی سیٹس وغیرہ نہیں آتی تو جاپان میں کمرشل یوز کے لیے کافی زیادہ یوز کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے تو اس لیے اس میں یہ سیٹس وغیرہ نہیں آتی باقی یہاں پہ جو ہے نا آپ جو ہے اس کے ترور کی جو ہے نا ٹیمپریشر وغیرہ کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں اگر دیکھا جائے بیس ویرینٹ ہے لیکن پھر بھی کافی لوڈڈ ہے اور آپ کو مرضی ہے کہ آپ نے اس کے فیملی کے لیے یوز استعمال کرنا ہے یا ایز ہے آپ نے جو ہے نا ٹرانسپورٹ کے لیے وہ آپ پہ ڈپین کرتا ہے لیکن یہ اندر سے اس کی کہانی تھی ریر سائٹ سے بھی میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں اس کے ٹرنک اوپن کر کے اگر دیکھا جائے تو آپ اس میں سیٹس وغیرہ انسٹال کر کے گر کے لیے ایک بہترین چیز ہے اور جو ہے نا ٹویٹا کی طرف سے پائیدار چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی سپیشیس بھی ہے اس میں میرے حال آرام سے پچھے سائٹ پہ آرام سے آٹھ دس تو لوگ بیٹھ ہی سکتے ہیں نہیں تو آٹھ تو ایزیلی بیٹھ جائیں گے اس کے جو اپر ویریم ساتھ اس میں پرین انسٹال سیٹس وغیرہ بھی آ جاتے ہیں لیکن وہ پھر پرائیس وغیرہ بھی ان کی زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ لیفٹ سائٹ سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں ابھی میں آپ لوگوں نے اس کو انجن بھی دکھاؤں گا کیونکہ آپ لوگ انجن بھی دیکھ رہے تاکہ آپ لوگ کو پتہ لگ جائے کمپنیاں میں کس طرح کی انجن پروائیڈ کرتی ہیں یہ اس کی سیٹس ہے آپ اس کو آمریس ٹوز کر لیں نہیں تو آپ اس کو سیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں آگے آرام سے تین لوگ ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں اگر اس کے انجن کی بات کیجئے تو اس کے سیٹس کے نیچے یہاں پہ موجود ہے تو اس میں آتا ہے ایک چار سلینڈر والا نیچرلی ایسپریٹیڈ ون ٹی آر انجن جو کہ ہوتا ہے دوہزار سی سی اور پرویڈیس کرتا ہے ون ترٹی فور ہرس پا اور ساتھ ہی ون ایٹی ٹو نیوٹن میٹر آف ٹار فیل ایوریج کی بات کریں تو وہ تقریباً آپ کو جہنا ٹین تک ملے گی اور اس سے اوپر بھی آپ کو مل سکتی ہے لانگ پہ ممکن وہ آپ کے چلانے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اویسی جہنا گاڑی کافی بڑے سائز کی ہے اور یہ ریل ویل ڈرائیو کے ساتھ آتی ہیں اس میں آپ کو یہ ستائی سو سی سی میں بھی مل جاتی ہے لیکن یہ ون ٹی آر انجن کے ساتھ ہے ساتھ ہی آپ لوگ بیٹری وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن وغیرہ آپ لوگ نوٹ کر لیں تو بہت ہی زبردست کنڈیشن میں بھی ہے اور یہ سیٹس کے نیچے آپ کو یہ انجن دیا ہوا ہے بلان کی طرح اس میں سے کوئی ہیٹ وغیرہ نہیں نکلے گی کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ انسولیشن کا یوز ہوا ہے تو باقی اگر دیکھا جائے تو بہت ہی زبردست اور بہت ہی پائیدار سی چیز ہے آپ لوگ انہیں دیکھ تو لیا ہوگا تو چلتے ہیں اب آگے چاہ تو ویورز ہاں کیسے لگی آپ لوگ کو یہ والی ہے ریجیس ہائی ایس یا ریجیس ایس سوپر جی ایل اگر دیکھا جائے تو ایکسٹریور کے معاملوں میں اس میں کافی چینجز کیے ہوئے ہیں وہ کیسے تو وہ میں آپ کو بتاہ دیتا ہوں تو فرنٹ سائٹ پر اور ریر سائٹ پر جو بمپرزیں وہ میچنگ کلر میں اب آتے ہیں فوگ لیمز کی فیسیلٹی موجود ہے کروم کی گریل ہے دور ہینڈلز کروم میں ہے سائیڈ میرز کروم میں ہے پچھے سائٹ پر جو ہے نا آپ کو بمپرے وہ بھی جو ہے نا میچنگ کلر میں دیا ہوا ہے اور ساتھ ہی کروم کی ٹرمز ایکسٹرائی میں مل جاتے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو ایک یہ بھی جو ہے نا لیکجری ٹائپ میں آ جاتی ہے اور یہ کافی پریمیم بھی لگتی ہے انٹیری میں جو ہے نا وہ تقریبا ساری چیزیں سیم ہی تھی اور اگر آپ اس گاڑی میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ شروع میں میں نے ہی ڈیٹیلز بتاہ دیتی لیکن پھر بھی ڈسکرپشن میں موبائل نمبر لوکیشن موجود ہے اگر کوئی اس گاڑی میں انٹرسٹڈ ہے سو آج کے لئے اتنا ہی دعاوں میں ضرور دار رکھیں اور چینل کو بھی نہ سبسکرائب کیے میں جائے گا کیونکہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ